بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استاہیم میرے پاکستانیوں سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی ازادی رائے کے نام کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت ہے تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں پیغام پوچھائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی تو میں آپ سب کو کہتا ہوں میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے ہمیشہ پرامن رہا ہوں کیونکہ ہمارا ملک ہے ہم کوئی نقصان نہیں پوچھانا چاہتے ہیں لیکن ایک پرامن طریقے سے اتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں اور ازادی رائے کے مطابق آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ پاکستان کی وجہ سے آج پندرہ مارچ دنیا کے اندر انٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے یعنی جو اسلام کے خلاف جو جو حرکتیں ہوتی ہیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے تو ہماری وجہ سے یورائٹڈ ڈیشنز میں پندرہ مارچ کو اس انٹی اسلامی انٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے اس لیے ہم سب کو جمعہ کے بعد نکلنا چاہئے اور پورا من طریقے سے اتجاج کرنا چاہئے دوسری چیز دبائی میں میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کے بڑے بڑے منی لانڈرز منی لانڈرز کا مطلب جو اس ملک سے پیسہ چورا کے باہر لے جاتے ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا روپیہ گرتا جاتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو جب آپ ڈالر یہاں سے خرید خرید کے باہر بھیجتے رہیں اور چوری کر کے باہر بھیجتے رہیں تو وہ ڈالر کی کمی ہونی ہے اور جب ڈالر کی کمی ہوگی تو روپیہ گرتا جائے گا اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں دیا کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں ہندوستان کی آج جو ایکسپورٹس ہیں یہ ذرا سمجھ لیں چھے سو ارب ڈالر کے قریب ہیں پاکستان کی ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹس تھی تیتی سرب ڈالر ریکارڈ تھی وہ آج وہ اس سے بھی کم ہو گئے تیرہ فیصد گر گئی ہیں ایکسپورٹس تو ایک تو کبھی توجہ نہیں دی انہوں نے کہ کس طرح ڈالرز اس ملک میں آمدنی بڑھا سکتے ہیں اپنی اور دوسرا یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے سب کے بڑے باہر محلات ہیں پراپٹیز ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں آف شور اکاؤنٹس ہیں پینما میں کیا ہوا تھا پینما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں کمپنیز کے پیچھے یعنی کمپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائے ہوئی تھی پراپٹیز لی ہوئی تھی اس میں نواز شریف کی پراپٹی پکڑی گئی مریم نواز اس کی مالکہ نکلی اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں عرب اور روپے کے انہوں نے پراپٹیز لی ہوئی تھی جس کو میر فیر اپارٹمنٹس کہتے ہیں تو وہ انکشاف ہوا تھا تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ باہر نکلا کیسے کدھر سے عامدنی آئی بیٹے کی عامدنی بیٹے کا جو گھارہ ہے حسن شریف کا جو اس نے بیچا ملک ریاض کو اس کی قیمت تقریباً اٹھارہ عرب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ اور پنتالیس ملین پاؤنڈز جو تقریباً سترہ اٹھارہ عرب روپیہ بنتا ہے تو وہ کدھر سے پیسہ آیا تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے اسی طرح جو سر محلہ سے زرداری نے خریدا وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا ہدایبہ پیپرمنٹ وہ بھی پیسہ بھاگ گیا تو یہ سب اکٹھے ہو گئے اور سارے کٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کی ہے کہ اچھا سندوس کو دے دیں گے کراچی فلانے کو دے دیں گے سینٹر پجاب کوئی اور آ جائے گا پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی فضل رمان کو ادھر پختون خواہ میں دے دیں گے اور بس یہ کھچڑی پاک جائے گی تو یہ ساری بندر بانٹ دبائی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زد ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے جس میں عمران خان کی ان کو گنونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے تو اس کو کیسے جیل میں ڈال لیں تو میں جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں آپ سمجھ لیں کیونکہ میں تیار ہوں انہوں نے ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں میری سترہ اٹھارہ بیلے ہیں ایک بیل کینسل ہوگی جیل میں چلا جاؤں گا کل نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں میرا چکر ہے اس کے بعد دو دنوں کے بعد پھر ہوں گا تو کسی ٹائم پہ بھی انہوں نے پلان بنائے ہوئے مجھے جیل میں ڈال لیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو سات کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ سب کو پتا چل جائے اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور بچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی تو یا چوری پکڑی گئی یا یہ قتل ایک قتل جو سے میں شروع کرتا ہوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سات کیسز پہلے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک طرف عربوں روپے کے یہ مانی لانڈرز کے اوپر کیسز ہیں شباز شریف کے اوپر چوبیس عرب روپے کی کرپشن کیسز میں جس کا انڈر ٹرائل تھا جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیراعظم بنا دیا اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا وہ جو اس کی میفیر کی پارٹرنز بیٹوں کے پاس پیسہ اور یہ تو سامنے ہیں باقی ہوں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی باہر پروپیٹیز ہیں اسی طرح زرداری کا ہے اس کی بھی ساری باریں ان کی پروپیٹیز پڑی ہیں تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لگ جانے کے الزام ہے اب دوسری دفعہ دیکھیں کہ میرے اوپر ایک سو ستر سے زیادہ کیسز ہیں لیکن وہ کیسز ہیں کیا تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئیٹا کا کیس قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا چھے جون کو ساڑھے دس بجے صبح اب وہ یہ سمجھے ہیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی وداری کا وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آئے مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے تو یہ کیس تو کسی کوئی اہمیت ہی نہیں کسی نے مجھے کہا کوئیٹا میں کیس ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اس وکیل کا قتل ہوتا ہے ساڑھے دس بجے ساڑھے گیارہ مجھے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے دو بج کے بائیس منٹ میں شباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا اب یہ سمجھے کہ صرف قتل میں ساڑھے دس سے اور دو بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس اس بیٹے کو بارہ گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے وہ اگلے دن جا کے اگلے دن کی دوپیر کو وہ کہتا ہے کہ عمران خان اس قتل میں ملوث تھا لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اور پھر دیکھیں سارے کوئٹوں کا پتہ ہے کہ ان کی وہ وکیل کی دشپنیاں تھی سب کو پتہ ہے ان کی آپس میں دشپنیاں تھی اس نے اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سبی میں نہ کیسز مجھے دو کیونکہ میری وہ جان کو خطر ہے میری دشمنی ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ ذرا آپ غور سے یہ دیکھ لیں یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں ان کا قتل ہوتا ہے اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیل نے اس کے وکیل کی طرف سے یا انہوں نے کیا اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوز تھا تو جب ایک فیملی دشمنی بھی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی وہ پرائیم منسٹر کا مشہیر کہتا ہے کہ جی عمران خان نے قتل کر دی ابھی تفتیش بھی نہیں ہوتی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ہماری سنا بھی نہیں گیا کوئٹا ہائی کورٹ میں خیر وہ اور وجوات ہیں اس کی بھی ہمیں وجہ پتہ ہے پیچھے کیا ہے تو یہ آپ ذرا سنیں اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میرے نام پہ قتلی کیا جاتا نام ڈالا جاتا زبیر نیازی وہ لطیف خوصہ کے گھر باہر گولیاں چلتی ہیں زبیر نیازی جو کہ ہمارا پنجاب لہور کا سیکٹری جنرل ہے اس کے نام پہ وہ آ جاتے جی اس نے گولیاں چلائی اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے ہیں جو کہتا ہے جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں گولیاں چلانے کے لیے اب لطیف خوصہ ہمارے ساتھ ملٹری کورٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں تو وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر جو کہ وہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور پھر زلے شاہ کا جب قتل ہوتا ہے زلے شاہ کا جب قتل ہوتا ہے سب سے پہلے تین سو دو میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے ہیں تین دن تاک وہ میرے اوپر تین سو دو لگاتے ہیں قتل کا چارج پھر کیا ہوتا ہے اس کا پوسپورٹم ہو جاتا ہے پوسپورٹم میں پتا چلتا ہے چھبیس جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنی کارکن کو مار دیا تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفرمیشن چھپائی ہے میرا پھر نام ڈال دیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ آئیں کہ یہ ہے آج کا پاکستان کہ یہاں کوئی ان کو شرم نہیں آتی اس طرح آپ جھوٹ بولتے ہوئے اس طرح کے کیسز بناتے ہوئے ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے سارا کوئٹہ کو پتا ہے کہ یہ اس کے در عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا میرا تعلق ڈیڑھ سو کیسز مجھے کیا مجھے کیا اور بھی کوئی وکیلوں کے میں بروا ہوں اور وہ کیس جس کی اہمیت ہی نہیں سب کو پتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں انٹرس صرف یہ کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے اب میں یہ پہلا کیس آگے چلے آگے کیس ہوتا ہے جی ناو میہ کا اب ناو میہ کو کیا ہوتا ہے جدرہ غور سے سنیں ناو میہ کو ہوتا کیا جو مظلوم ہوتا ہے یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کو جب میں جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیس اس کی بارش ہو جاتی ہے ناو میہ کے بعد میرے اوپر اس کو پچیس کیس ہو گئے ہیں جدر بھی کیس ہوتا ہے کہہ دیجئے عمران خان کی میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے کہیں کسی نے کچھ کیا ہو جو بھی کسی کو پر الزام لگایا وہ ناو میہ کے بعد عمران خان کی کہنے پہ ہو عمران خان جیل میں بند تھا اور جو ظلم ہوئے وہ عمران خان سے ہوا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں ریجسٹری آفیس ہائی کورٹ اسلام آباد میرے پاس بیل تھی مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا صرف پولیس نہیں آئی رینجرز کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لئے ساری دنیا میں کیا امیج گیا شیشے توڑ کے لوگوں کو ڈنڈے مار کے وکیلوں کو زخمی کیا وہاں کے بچارے جو کام کر رہے تھے ریجسٹری آفیر ان کو ڈنڈے پڑے چیزیں توڑ دی انہوں نے اور ایک ایک دہشت گرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے میرے اوپر سر پہ لگا پیچھے میرے خون نکل رہا کوئی شرم نہیں آئی کسی نے آجی تک بات نہیں کی کہ یہ بتایا کہ کس قانون کے تحت انہوں نے پکڑا تھا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی سپریم کورٹ میں جب وہ کیس گیا سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے بڑا شور مچا آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی فوج کی توہین ہو گئی پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس طور پر کہ ایک آدمی پچاس سال سے دنیا مجھے جانتی کرکٹ کی وجہ سے جانتی دنیا سب کو پتا ہے میرا کسی اور پاکستانی کو دنیا نہیں جانتی جو آج مجھے جانتی ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئی وہ وہ کرپشن کیس کے پر بھی میں آنے لگا اور لوگوں کو جو دنڈے مارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتوار ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو مظلوم ہے جن سے ظلم ہوا اس کو ہی پکڑ کے اس ہی کے اوپر کیسز کرنی شروع کر دی جیل میں باندھا اور کیسز شروع ہو گیا کہ جی اس کی ایمان کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور جی کوئی ملٹری کوٹ سب پتا چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ جہاد ہے ہم غلام ہیں غلام کے کوئی حقوق نہیں ہوتے جس طرح میرے کوئی حقوق نہیں تھے میں یعنی سب سے بڑی ملکی پارٹی کا ہیڈ جس کو جس طرح اٹھایا انہوں نے جو کیا جس طرح ہم کوئی کمی ہیں اس ملک کے اب پچیس لوگوں کو گولیاں لگیں جو مرے جن کی جو شہید ہوئے ابھی تک نو لوگ غائب ہیں جو پولیس نے دھمکیاں دیں کچھ کی وہ انڈر گراؤنڈ گئے ہوا سولہ لوگ ہمارے پاس پتا ہے جن کو گولیاں نہتے لوگوں کو گولیاں ماری اور ان کو شہید کیا گیا فرانس کے اندر ایک لڑکے کو پولیس نے سولہ سال کے لڑکے کو گولی ماری ایک لڑکے کو ابھی تک فرانس جل رہا ہے ہزار سے زیادہ بلڈنگ جل گئی ہیں گاڑیاں جل گئی ہیں مشکل نیشنل کرائزس آگیا معافی مانگ رہی پولیس کے جی بڑی غلطی ہوگی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا آزاد لوگ ہیں آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں لوگ نکلیں اپنی آزادی کے لیے کیسے جرت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی یا سولہ لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا سب نہ ہتے تھے ابھی مجھے ملے آیا ان کے دو بچے ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی وہ ایسی مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا گولی چلا دی ہوا میں سمجھتا تھا دو لوگوں کی ٹانگ زائیان ہوئی ہیں تین لوگوں کی ٹانگ زائیان ہوئی ہیں ایک پیرلائز ہوئے جس کی کمر میں گولی لگی کوئی انکوائری ہوئی ہے کیا یہ انسان تھے یہ پاکستانی ہے کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے یہ عام لوگ تھے ان کے بیوی بچے تھے ماں باپ تھے کوئی بات ہی نہیں کہا رہا جی بلڈنگ جال گئی بلڈنگ بھی مجھے سامنے لائے جائے میرے پاس اب ثبوت آگئے ہیں میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلان تھا یہ مجھے جس طرح ماں سے اٹھایا ہے یہ بھی پری پلان تھا تاکہ ایک اشتیال ملے اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا ریاکشن آیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نا ہے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جدہ نام لوگوں گھروں میں گھس رہے ہیں گھر توڑ رہے ہیں گھر لوٹ رہے ہیں بچے پکڑ کے لے گئے ہیں عورتوں کو نہیں بکشا کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں بکشا اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے گرمنٹ گرے گ مجھے لوگوں نے کہا آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گرمنٹ گرمنٹ کر کے میں نے اپنی گرمنٹ آئین کے مطابق کی تھی میں سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساری وکلا ہمارے ساری ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نوے دن میں الیکشن ہونے تھے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اناؤنز کرتے ہیں الیکشن چودہ میں گرمنٹ آئین کی پروانی کرتے ہیں اب گرمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹ اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں تو رہے کیا یہاں کوئی نام ہی نہیں لے رہا وہ بجائے جو اس ملک کے عام شہری ان کو گولیاں ماری گئیں نہتے شہریوں کو اور ادھر دیکھیں ایک آدمی کو پولیس نے گولی ماری اور فرانس میں دیکھ لے ازاد قومیں کیا ہوتی ہیں اس کے بعد آجے جی اور قوم سے کیسز ہیں بیوی بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیئے کیا ہے جی کہ وہ اس کے گاؤں میں وہ جو کبھی گاؤں میں کہیں بھی نہیں ہے اس کے گاؤں میں جی ایک دیس سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی ہے انٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیئے میری چھوٹی بہن اس بہن اس کے اوپر انٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیئے کہ جی میں جب پرائیم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کو زمین دلوا دیا یا لوگوں سے قبضہ کر دیا اور یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ کہا کہ جی چھے عرب کی زمین اس کو دلوا دیئے ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیئے پہلے تو وہ چیک کے پیسے ذرا جیے چیک نمبر دیکھ لیں کہ اس نے پہلا چیک کس دن دیا پچیس اپرل پچیس اپرل دوہزار بائیس کو عمران خان پرائیم منسٹر نہیں تھا عمران خان دس نو اپرل کو پرائیم منسٹر نہیں ختم ہو گیا تھا تو پچیس اپرل کو ایک چیک ہے وہ اب چیک کی کاپی ہے اور دوسرا چیک دیا ہے دو جون کو اور کتنے کے چیک ہیں چھے کورڑ پیک تو تو اس نے چیک کے حصے پیومنٹ کی ہے میرے اوپر کرپشن کیس ڈال دیا ہے کہ میں نے جی وہ اس کو پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے زور لگا کے پہلے اس کو فیور کیا پھر آجائے جی اگلا اگلا کیس تاکہ آپ کو ساروں کو پتا چل جائے ہو کیا رہا ہے اب دو اور کیسز ہیں جن کے اندر یہ پوری کوشش کریں گے مجھے اندر ڈالنے کی وہ نیب کے کیسز ہیں ایک ہے القادر کا جس میں انہوں نے مجھے پکڑا تھا اور دوسرا ہے توشہ خانہ اب یہ القادر کا کیس کیا ہے یہ غور سے سمجھ لیں پھر سے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو سمجھا جائے وہ کیس یہ ہے کہ ایک کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلنڈ کے نیشنل نیشنل کرائم ایجنسی ان کے بیچ پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پرائیوٹ ان کے بیچ پہ فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈنشل رکھیں گے صرف کیبنٹ سے عدالت سے نہیں اگر کیبنٹ پہ کانفیڈنشل رکھیں گے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریب کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈنشل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلنڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا سیول کیس جو پانچ چھ سال چل سکتا ہے اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ بانی لانڈرنگ کا ہے ہمیں وہاں کیبنٹ کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ سو ملین ڈالر پاکستان کا بیرون ملک کیسز کے اندر بے گیا ہے ہار چکے ہم کیس سو ملین ڈالر ہماری بڑا برا ریکارڈ ہے باہر کیسز کا اور وہ بھی پانچ چھ سال لگنے تھے جبکہ وہ پیسہ سیدھا آ جانا تھا اور پاکستان میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آ جانا تھا کیبنٹ فیصلہ کر لیتی ہے بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہو وہ تو کسی اور مد میں جانا چاہیے تھا وہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے بھئیو کیبنٹ آج جا کے سپریم کورٹ کو کہے کہ جی وہ پیسہ دوسری طرف ٹرانسفر کریں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے ہے تو آج بھی کر سکتے ہیں کیا چیز روک رہی ہے ان کو پیسہ تو پاکستان آگیا ہے اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے سات مہینے پہلے جو کہ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹراسٹ ہے ادھر چل رہے ہیں ادھر مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دی رہی ہے ساری کیبنٹ کا فیصلہ وہ سب نے یونینمز فیصلہ وہاں لاؤ منسٹر بیٹھے ہیں وہاں کیبنٹ سیکٹری بیٹھا ہے وہاں ادھر فرنس منسٹر بیٹھے ہیں وہ سب نے فیصلہ کیا لیکن عمران خان نے اس لیے کیا کیونکہ اس کو القادر القادر میں عمران خان کو کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا جس طرح شوقتان ہمیں نہیں مل سکتا یہ ٹرسٹیز ہے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا بھئی آپ اگر فیور کر دیا آپ آج آج جا کے سپریم کورٹ میں رٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسور کر دیں پیسہ تو پاکستان آگیا ہے ایک یہ القادر ہے دوسرا ہے جنات توشہ خانہ توشہ خانہ کیا ہے یہ ذرا غور سے سن لیں ستر سال سے قانون یہ ہے کہ جب گفٹس ملتی ہیں پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو آرمی چیف کو منسٹرز کو جن کو بھی جب گفٹس ملتی ہیں تو وہ سارا وہ کیا ہوتا ہے وہ سیدھا توشہ خانہ میں جاتی ہے توشہ خانہ کے اندر اس کی ویلیو نکالی جاتی ہے ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے وہ ایف بی آر سے الیدہ ویلیو لیتے ہیں اور پھر ایک اپریزر ہوتا ہے جو انڈیپیڈنٹ ہوتا ہے اسے الیدہ ویلیو لیتے ہیں آپ نے بتائیں یہ اس کی ویلیو ہے ان کے زبانے میں بیس پسند دے کے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہے ہم نے اس کو بیس سے پچاس فیصد کر دیا کہ آپ پچاس فیصد دیں وہ گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے اگر آپ رکھنا چاہے یہ ہے قارون میں نے اسی قارون کے بتا آپ کے کئی گفٹ چلی کئی بنے نہیں لی مجھے یہ بتائیں کہ اس میں میں نے غلط کام کیا کیا ہے سارا ریکارڈ وہاں پڑا ہوا ہے جو میں نے گفٹ لیں جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ نی ہے اس کو پر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا ایف بی آر میں نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے سارا کچھ میرا ڈیکلیئرڈ ہے اس میں میں نے غلط کام کیا کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں میں نے تو میرا تو کام نہیں ہے ویلیو کہ جی یہ اپریز ہو کہ یہ آئے ہے اس کے ویلیو آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے یہ ہوتا ہے اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے پھر کون کس نے اس کا ویلیو رکھنا ہے وہ جا کے ان لوگوں سے پوچھیں وہ میرا اس پر کیا تعلق ہے یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پر کوشش کر رہے ہیں کہ اندر اچھا اور کیس کے اندر یہی بھی ذرا سننا ہے ایک توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے پر نیب بھی بلا رہی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے اور ایف آئی آئی بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ ایک اشیو کے پر تین مختلف جگہ کیسز چل رہے ہیں تو صرف اور صرف میں اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مزاق ہو رہا ہے میرے ساتھ اب تک ایک سو ستر کیس ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں ہر دیسرے دن لیکن میں جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے دیکھیں جس طرح اب ہم جا رہے ہیں نا یہاں حکومت نہ کسی آئین کی پرواہ کر رہی ہے کوئی آئین کی فکر نہیں اداروں کو انہوں نے تباہ کر دی ہے کیونکہ اداروں کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی اتنا تحریک انصاف کو ختم کیا جائے کیوں ختم کیا جائے کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوئے کہ جب الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف جیت جائے گی اور یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے عمران خان کو ہٹایا اب اس کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا یہ سارا ملک تباہی کی طرف صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہا ہے اب میں اپنی قوم کو کیا کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی کہ زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ازاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی کوئی کسی کی جرد نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کے کسی کی جرد عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی کوئی کسی کو اس طرح خواہ نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے جس طرح امران ریاض کو غائب کر دیا اب امران ریاض کا کیا کام تھا مجھے بتائیں اس کا کیا تعلق ہے جو نو میں کو ہوا ہے اس کو کیوں ابھی تا غائب کیا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں در آ رہے ہیں دمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ خوف کے ان کے خوف کے غلام بن جائے میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ اب میں اپنی ٹیم جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوا ہیں سارے انڈرگراؤنڈ ہیں میں سب کو اب آپ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آگیا ہے یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر توڑ دیتے ہیں گھر لوٹ لیتے ہیں یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں پختون خواہ کے اندر گھاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جو بھی پی ٹی آئے کا ملے رشتہ دار ملے کوئی بھی میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سب سے ہوگا جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا ہے اتنے پیسے دے دو اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں ادارے سارے تباہ ہو گئے ہیں یہ جو نیب ہے کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے ترے بڑے ڈاکون سارے کے کیسز ماف کر دی ہیں جو چار تین گاڑیاں عاصل زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے ایک گاڑی نواز شریف نے چوری کیا ایک مریم نواز نے چوری کیا ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور آکے کہہ رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے یہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی بھئی وہ پون سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے مقصد ظلم کرنے کا ہے اور میں قوم کو اب کہتا ہوں اب یہ بھیڑ بک جو بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں میں کل جا رہا ہوں پتہ نہیں کتنے میں انیس بیلیں لگی ہوئی ہیں کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں میں تیار ہوں سب کے لیے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو پروفیشنلز جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں وہ بچارے غریبات بھی کشتیوں میں ڈوبتے رہیں جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پر نکلنے کے لیے اور باقی قوم بھیڑ بکرو کی طرح رہ جائیں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ مارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس پہ اور ہمارے میں فیصلے بڑھتے جا رہے ہیں یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے ہیں اور یہ چوروں کے نیچے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم بھیڑ بکری ہیں آپ ادھر وہ لے لے وہ سندھ لے لے وہ کراچی لے لے وہ یہ لے لے وہ پختون خواہ لے لے آپس میں اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کب ہی در چاہے ہیں کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا اور اس لیے میں آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں آپ پورا منتجاج ہمارا حق ہے پہلے تو جمعہ کو نکلے نا جو انہوں نے کیا ہے جو پتا چلے کہ یہ زدہ قوم ہے کم از کم ہماری آواز لکھلنے چاہے ہیں اور پورا منتجاج میں ہمیشہ کہتا ہوں پورا منتجاج میں نے کبھی اپنے ستائیس سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں کیونکہ یہ میرا ملک ہے توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میرے کوئی پراپٹیز میں نے تو نہیں باہر بھاگنا انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے الیکشن اناؤنسی ہوا انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے انہوں نے بھاگنا ہے باہر اس لیے اپنی قوم کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب دو راستے ہیں غلامی کے اور حقیقی ازادی کے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکتے والے نہیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہم ان کی امت ہیں اور وقت آگیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لے اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لئے سڑکوں پہ پاکستان زندہ بات